اصل وہ ہے کہ پیچھے یہ سارا کچھ کر رہا ہے اور آگے جو ایک رکھا ہوئے انہوں نے کٹ پتلی وہ کبھی پینٹ پین کے ادھر نکل جاتا ہے کبھی ادھر نکل جاتا ہے اور جو پنجاب کے اندر پنجاب کی حفومت ہے میں یقین کریں کتنے اتنے یہاں آئے ہیں لوگ لیکن جام صادق کی شکل کا گوبندہ میں نے نہیں دیکھا تھا جو آئے یہاں پہ اور اس کا آپ دیکھیں گھس بیٹھیا میں اس لیے اس کو کہتا ہوں کہ اس کی ٹرنیور بھی ختم ہو گئی ہوئی ہے اس کے مشیر بھی لگے ہوئے ہیں اور حکومت سے ترہائیں بھی لے رہے ہیں اور سارا پیسے بھی حکومت کے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اگر ہم گئے ہیں عدلیہ میں تو ہمارے لوگوں کو بیس لوگوں کو اس وقت انہوں نے پکڑا ہوا ہے مختلف اور مجھ پہ کچھ تارہ مقدمے ہیں اور یقین کریں کہ یہاں جب یہ آئے تھے آپ بہت سارے لوگ ہمارے موجود ہیں میڈیا کے اس وقت اور آپ یقین کریں کہ انہوں نے جاتے جاتے ایک بہت بڑی ڈکیتی اور بھی یہ جتنے ہمارے ممان آئے تھے سب کے موبائل لے گئے ہیں باہر دس گارہ موٹر سیکل نئے اپلائیڈ فور کھڑے تھے وہ اٹھا کے لے گئے ہیں اور ان کی جبوں سے پیسے نکال کے نئے لے گئے ہیں اور وہ الٹا ہمارے مناظمین کو کوئی پچاس کے قریب دس گردی کے پچے کر کے ساتھ لے گئے اب اتنے دنوں بعد دس دن کے بعد ہم بیلیں کرا کے باپس آئے ہیں یہ آمران صاحب اشتیاغ صاحب کی سارے اور ہمارے وکلا کی ٹیم جو ہے یہ چوبیس گھنٹے ان کا یہی کام ہے تو یہ ملک ہے کہ کیا انہوں نے یہ بنا دیا اس ملک کا حلیہ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے عمر طعب انگیال کی جو عدلیہ کے چیف ہیں چیف جسس ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور حمد دے اور ان کی یقجیتی کے لیے جس طرح عمران صاحب نے کال دیئے اور سارا ملک اب ان کے ساتھ کھڑا ہوئے ہیں کیونکہ راستہ ایک ہی پیچھے بچا ہے کہ اگر آپ عدلیہ کے ساتھ ہوں گے تو آپ اس ملک میں زندہ رہ سکتے ہیں نہیں تو یہ زندہ رہنے کا جو حق ہوتا ہے یہ تو اللہ کے پاس ہے لیکن یہ جو نا خدا بنے ہوئے ہیں انہوں نے سمجھا کہ ہمارے ہاتھوں میں اور ہر جگہ پہ آپ دیکھتے ہیں عدالتوں میں اور کام ہی کوئی نہیں ہو رہا سوائے لوگوں کے خلاف جھوٹے کیس اور جاگز مانتے کرائیں سارا کچھ کریں اور اسی طرح یہ جو شباہ شریف کیا ہے نا تاج بوشی کے بڑے فائدے ہیں ایک تو بتا دیا آپ کو دوسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ زیادہ ٹائم آپ دیکھیں اس کا کہاں گزر ہے نواز شریف کے پاس اب وہ انسٹرکشنیں اس کو دے رہا ہے کہ کس طرح آپ نے عدلیہ کے خلاف کہاں گزر ہے یہ اصل میں وہاں بیٹھ کے عدلیہ کے خلاف سازش تیار کی جا رہی ہے شباہ شریف نواز شریف اور ان کے پٹھوئی دو چار جو یہاں سے ہیں یہ سازش وہ بیٹھ کے وہاں پہ کر رہے ہیں عدلیہ کے خلاف جو ملک کا سب سے بڑا دارہ ہے اسی طرح میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کی انتقام کے سیاست تخیر وہ ختم نہیں ہونی ساری زندگی اور نائی ان کو کبھی اکل ہونی ہے اس وقت پاکستان کا جو آئین ہے اس کا کھلوار جتنا ان لوگوں نے کیا ہے پی ڈی ایم نے اور پاکستان کے آئین کو صرف عمران خان جو ہے اس نے متحضر رکھا ہوا ہے قوم کو ایک ایشو پہ کٹھا کر لی ہے کہ انصاف ملے گا اگر عدلیہ کے ساتھ دیں گے تو وہ آپ کو انصاف ملے گا اور ملک کے حالات بھی بدن گے اور اسی طرح انتخابات آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے نہیں کرانے پیسے نہیں ہے ابھی انشاءاللہ امید ہے اس ہفتے کچھ تو شارٹ آرڈر بھی آئیں گے کچھ ویسے بھی حد ہو گئی ہے کہ وہ اب تمام عدلیہ کے خلاف ایک پلاننگ کے تحت ہے انہوں نے سارا کام شروع کر دی اور اب عزبیری صاحب جو سپریم کوٹ بار کے آئینی صدر ہیں پی ڈی ام نے ان کے لیے بھی وہ ایک جو سلسلہ شروع کی ہے لیکن بار ہماری ساری متحد ہے اور کھڑی ہے اور ساری کی ساری بار اور بھوکلا برادری جو ہے یہ کالا کوٹ جو ہے یہ انشاءاللہ ایک نیا انقلاب لے کے آئے گا وہ ایسا انقلاب لے کے آئے گا کہ ان کو یہ جو گھس بیٹھئے ان کو بھا کے لے جائے گا اب آپ سوال اچھا سار آپ سمجھتے ہیں کہ بلاور بھٹو زرداری نے جو بھارت کا دورہ کیا ہے آپ اس سے مطمئن ہیں کہ انہوں نے صحیح طرح پاکستان کی نمائندگی کیا نمائندگی کیا کیا وہاں ایسے وہ کوٹ پین کے پھر رہا تھا ادھر پاکستان کا جھنڈہ کیوں نہیں لگایا انہوں نے دیکھا پاکستان کا جھنڈہ میں نے تو نہیں دیکھا ایک وہ پچارہ نیاب لڑکا ہے تو اس نے کیا نمائندگی کرنی تھی وہ ان کو دیفنڈ کر رہا ہے اس کو دیفنڈ ہی کو نہیں پاکستان کو نہیں دیفنڈ کر رہا وہ اس کو دیفنڈ کر رہا ہے جس نے ہاتھ بھی نہیں ملایا باقیوں سے ہاتھ ملایا تھا دیکھیں مجھے چودہ مئی کا اثرات نظر آ رہے ہیں جو وقوب وزیر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اس کے اثرات ایسے ہوں گے کہ ان کی جو آنکھیں باہر کی باہر نکل جائیں گی دیکھیں جی پی ٹی آئی کے پی ٹی آئی میں کیا مختلف ہو رہا ہے انہوں پہ بھی کیس بن رہے ہیں ہم پہ بھی کیس بن رہے ہیں لیکن سر ان کو ریلیو جلدی ملتے ہیں نہیں سب کو ملتے ہیں جیسی بات نہیں ہے اور اگر آپ کہتے ہیں جی کہ آپ کے خلاف کیس نہیں بن رہے ہیں ہمارے خلاف تو زیادہ بن رہے ہیں اور عمران خان کے پاس تو ایک سر تئیس کیس ہو گئے ہیں یہ بھٹو صاحب کے زمانے میں ہوتا تھا کہ جب ہم بیل کے لیے جاتے تھے نا سیونٹی سری پور میں تو ایک سو بائیس کیسوں کا ایک ہم شیڈول لیتے تھے بیانسیوری سے لے گئے تھے دیکھ سر گردی تاک آئینی مدد جو ہے وہ نگرانہ کمک کی پوری ہو گئی ہے لیکشن کیویشن کوئی انتخابات کے لیے کامات جاری گئے گئے ہیں کوئی دارہ پیسے نہیں دے رہا کوئی سکوٹی نہیں دے رہا تو اس سارے سنیریو میں آپ سمجھتے ہیں کہ آئین جو ہے وہ پرویل کر رہا ہے یا وہ کسی حد تک جو ہے وہ ان کے حساب سے تو آئین ہے ہی نہیں وہ کہتے ہیں ہم آئین ہیں دو چار بندے ہیں وہ بیٹھ کے کہتے ہیں ہم آئین ہیں یہ اتاہ دے کہ آپ کہتے ہیں کہ نواز شریف لندن میں آئے مولد میں واپس آئے کب آپ کے ساتھ جوائن کریں کونسی کمپین جو الیکشن پر پیش ہو گئی جب نواز شریف آئے گا کہ شباز شریف نواز شریف لے رہے ہیں لیکن نیا لندن پلان جا وہ کے سامنے آ رہا ہے جو عدلیہ مخالفت میں بھرپور پرپگنڈا شروع کرے گا اصل وہ پلان وہ آپ دیکھیں گے ابھی مزید بڑھے گا جو ہے وہ آپ کے بناہے ہیں پیتے کٹے جا رہے ہیں تو اس پہ کیا کہیں گے جس بندے کے اندر شرم ہویا ختم ہو جائے وہ پھر جام صادق بن جاتا ہے اور جام صادق کو آپ کیا کہیں گے اچھا آپ نے تیت سو پچاس عرب کے ترقیہ تھی منصوبے اپنے ڈینور میں یہ مکمل کی ہے اور تین سو ارب کا ڈانگر تھا کہ عام اتخابات میں مزید جاری کیا جائیں گے اب تین سو ارب وہ کھا گیا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ پیسے ہی ختم ہو گیا بس یہ یہ اچھا اب ان کی تو خالی میں اس دانحاصلہ دانحاصلہ مجھے تو ڈھا رہا ہے کہ یہ نہ کہہ دے کہ ملک بھی ختم ہو گیا خطرہ یہی ہے انسر ہم نے اس کو کون سمع لے ہوئے اس وقت ملک کو صرف عالی عدلی ہے عالی عدلی ہے بس مہا تک رہے ہیں آپ عالی عدلی ہے اور ہر بندہ اس کے پیچھے چھپتا ہے چاہے کوئی بھی ہو اور اس کو عدلیہ کا خوف ہے اس لیے ہر چیز عدارہ اس کے پیچھے اس لیے چھپتا ہے کہ وہ ان کا ساؤٹ فیس ہیں نہیں تو باہر تو ان کو ان کو ویزا بھی نہ دے بعد تو ان کو ایک پیسہ بھی نہ دے اگر ہماری عدلیہ نہ ہو آئی ایم 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 لے کے پھرے کیا آئی ایم 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 کچھ بھی نہیں ہے اچھا صاحب بند کا پتہ نہیں ہوتا ہے ہونا بھی کچھ نہیں ہے آئی ایم 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 کے ذریعے اور آپ نے سنا نہیں تھا ارے مارکس آئی ایم 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 ہے اور فلان ہے ہم نے بجر دینے تو ارے مارکس سن لیے تھے نا عدلیہ کے ایسا صاحب بندہ پتہ نہیں ہوتا اگر کل تو ویپرز پارٹی اطلاع میں آتی ہے اور دوبارہ آپ نے ڈیپٹی پرائن مینسٹر کی آفر کی جاتی ہے تو مرشد آپ کی یہ برادہ خانی رہیں گی میری بات سنے اتنا تو آپ کو بھی پتہ ہے کسی کا ان کا تو چانس دور دور کبھی نہیں ہے میں نے ایک جو جنہوں نے ملک بنایا ہے آگے جس نے ان کے چنگل سے ملک کو نکالا ہے دونوں کی فوٹو لگی یہ ادھر ہی رہی ہے بار بار فوٹو بدلنے کا سسٹم باز کر دی آپ ایک ادھر ہے اے بلکل اے اے دو ادھر ہیں اور دو ادھر ہیں ایک میری ہے ایک مہنشکی ہے اور دو ادھر لگری ہے جو ادھر لگری ہیں وہ بجاد صاحب کی ہیں ایسا میرا پیسن یہ ہے کہ دو ہی نے عدالت کے بردکے جنہوں نے آپ کے لئے حملہ کیا عدالت نے تو انہیں معاف کر دی ہے کیا جو دی پرگیل لائنگی جو ہے انہیں معاف کر دیں گے نہیں میری بات سنے باقی لگل یہ بتائیں گے میں آپ کو موریلی کہتا ہوں ہم نے کسی کو کوئی معاف نہیں اس طرح وہ قتل کر کے آج ہے تو کہے جی کوئی گال نہیں جی ہوتے ہو گیا اس طرح نہیں اس طرح نہیں ہوگا نہیں وہ آپ ایسا ایسا ایک سسٹم لے کے آئیں گے جس میں اس کا فیل ٹرائل ہوگا اور ایک عدلیہ کا دارہ ایسا ہوگا چاہے ریٹائیڈ ججو پہ ہو وہ ان لوگوں کو کٹائر میں لائے گا اور ان کو ایسی سزا ہوگی کہ آئندہ کچھ اس طرح کی حرکت نہیں ہوگی تو اس طرح کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تحمیر عدالت کی اگر کروائی نہیں اسی میں سے نہیں اسی میں سے وہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے راستہ نکالنا ہے اور ہمیں مجھتے ہیں